نواز نہ ہوتا ہے تو میں آپ سب کے بحاف پہ بھی میں خود بھی سر جھکا کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی جناب سپیکر میں آپ کو اور ڈیپیٹی سپیکر زہیر اقبال چنڈر صاحب کو سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر منتخب ہونے پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی قیادت میں یہ ایوان جو ہے جمہوری اصولوں کو اور جمہوریت کے پرچم کو سر بلند رکھے گا انشاءاللہ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہاں پر اپوزیشن کے فاضل ارکان موجود نہیں ہے میرا دل تھا کہ وہ یہاں ہوتے پلیٹیکل پروسیس میں ڈیمکراتک پروسیس میں وہ شامل ہوتے کیونکہ جمہوری کارکن جو ہے ہم سب سیاسی اور جمہوری کارکن ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں جد و جہد میں سیاست میں مقابلہ کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے پہ بھی بہت مشکل وقت آئے اور انتہائی مشکل وقت آئے اور بہت لمبا عرصہ وہ مشکل وقت رہا جب ہر چیز ہمارے خلاف تھی مشکلات تھی مسائد تھے ظلم بربریت کا نشانہ بنایا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پر میرے موجود ہر رکن نے اور ہم نے بطور جماعت ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑا کبھی آج اگر آپوزیشن موجود ہوتی میری تقریر کے دوران شور سرابہ کرتی آواز بلند کرتی تو مجھے خوشی ہوتی وہ آج یہاں نہیں ہیں لیکن میں وہ غائبانہ طور پر یہ سیٹس ان کی خالی ہیں تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں ان سب کی بھی وزیرعالہ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں ان سب کی بھی وزیرعالہ ہوں ان کی بیٹی ہوں ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا اور میں آپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میرے دفتر کے دروازے میرے دل کے دروازے میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24-7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھولیں جس طرح میری جماعت کے کارٹونی کو یہ کھولیں اور جنابی سپیکر میں محمد نواز شریف صاحب کا محمد شہباز شریف صاحب کا اپنی پوری جماعت کا اپنے ایک 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 ایم پی اے کا اپنے ایک ایک کارکن کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے نا صرف مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا بلکہ میرا ساتھ دیا مجھے سپورٹ کیا تو میں تہے دل سے آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میں پیپلز پارٹی کا آئی پی پی کا کاف لیگ کا اور جو زیڈ لی کے ایک رکن ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا میں سب کا تہے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں اور یہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں جتنی وزیرعالہ مسلمی نون کے لیے ہوں اتنی وزیرعالہ میں آپ کے لیے بھی ہوں اور آپ سب کے ساتھ مل کے ایک ڈریم ٹیم کی طرح میں کام کرنا چاہتی ہوں میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں اور میں اس کے بعد پاکستان کے پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس منصب کے لیے مجھے نامزد کیا اور یہ ہر سیاسی کارکن جو ایک جدو جہد سے گزر کر کسی مقام تک پہنچتا ہے میرا یہاں پر موجود ہونا اس ہر سیاسی کارکن کی خدمات کا اعتراف ہے اس کے لیے ایک شاباش ہے اور پھر اپنا یہ عزاز جو آج ایک تاریخ بنی ہے مجھے اگر آپ مائنس بھی کر دیں لیکن یہ ہر اس پاکستان کی بیٹی کا عزاز ہے ہر اس پاکستان کی بہن کا عزاز ہے ہر ماں کا عزاز ہے کہ آج کرسی پہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کھڑی ہے اور امید کرتی ہوں جناب سپیکر دعا کرتی ہوں کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی چلتا رہے اور یہاں پر کوئی اور خاتون میری جگہ لے جب یہ ختم ہو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک مشکل مرحلے سے گزر کر یہاں پر پہنچیں اور یہ ہیومن نیچر ہے ایک نیچرل آؤٹکم ہوتی ہے کہ جب آپ مشکلات سے مسائب سے ظلم کا نشانہ جب آپ بنتے ہیں انتقام کا نشانہ بنتے ہیں وکٹمائزیشن کا آپ نشانہ بنتے ہیں تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ ہوگا آپ کے دل کے اندر بدلے کا جذبہ ہوگا لوگ درتے بھی ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں جناب سپیکر کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے بلکہ اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے مخالفین کی جنہوں نے مجھے ظلم کا نشانہ بنایا انتقام کا نشانہ بنایا میں تہے دل سے ان کی شکر گزاروں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مجھے امتحانات سے جو جن امتحانات سے گزر کر میں یہاں پہنچی ہوں جس میں death cells شامل ہیں جس میں قیدے